پاکستانی فینلی ریکشن میں امید کا دعا سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اگر آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ماری آنے والی ویڈیو آپ تاکہ آنے سے پوائنچے رہے اور آپ انجوائے کرتے ہیں میرا نام اجاد ہے جائشنکر جی پر ٹکی ہوئی ہے ون نائنٹی تری دیشوں کی امید ہے کیونکہ وہ جا رہے ہیں ریشیا کا دورہ کرنے ید کے بعد پہلی بار ہے پہلی دفعہ کرتے ہیں جلدی سے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ بھائی اصل میں کہانی کا ہے اور کیا دیش جائشنکر جی سے پوری دنیا کیا امید لگائی ہے جائشنکر جی سے دوستو اکرکار بھارتی پردھان منتری ناریندر موڈی اور روسی راشت پتی ویرادمیر پوتین کی سمرکند میں ملاقات کے بعد بھارت اور روس ایک کافی بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں جس سے دونوں دیسوں کے سمبند اور زیادہ مجبوط ہوں گے ساتھی پشتیمی دیسوں اور امریکہ کی نجرے بھارت اور روس پر ٹک جائیں گی یہ یکرین یود کے بعد دونوں دیسوں کی طرف سے اٹھایا گیا ایسا پہلا قدم ہونے والا ہے جس سے انتراشتے سمی کرن میں ایک کافی بڑا بدلاؤ ہونے کی سمبھا ہونا ہے دراصل دوستو اس سال نومبر کے مہینے میں بھارتی ویدیس منتری ڈاکٹر ریجے شنکر روس کا دورہ کرنے والے ہیں جس پر سبھی پشتیمی دیسوں اور امریکہ کی کافی کڑی نجر رہنے والی ہے ساتھی چین بھی ڈاکٹر ریجے شنکر کے اس روس دورے پر اپنی کافی کڑی نجر بنائے بیٹھا ہے کیونکہ اس کے دوران بھارت اور روس کوئی بڑا فینسلہ لے سکتے ہیں جس سے انتراشتے سمی کرنوں میں کافی بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کو یہ بات جان کر کافی حیرانی ہوگی کہ پچھلے سات مہینوں میں یا پھر یکرین یود کے سروح ہونے کے بعد سے یہ بھارتی ویدیس منتری کا پہلا روس دورہ ہونے والا ہے جبکہ اسی بیچ بھارتی ویدیس منتری روسی ویدیس منتری سے لگ بھگ چار بار مل چکے ہیں یعنی کی روس کے ویدیس منتری کے ساتھ چار بار ہوئی ملاقات کے باوجود یہ پہلی بار ہے جب یکرین یود کے بیچ میں بھارتی ویدیس منتری روس کا دورہ کرنے والے ہیں ڈاکٹر ریجے شنکر کا یہ دورہ اس لیے بھی کافی اہم بن جاتا ہے کیونکہ حالی میں روس اور یکرین کے یود نے طول پکڑ لیا ہے اور روس جہاں ایک طرف بھاری برکم مسائلوں اور ڈرون سے لگتار یکرین کے ہر بڑے شہروں اور انرجی گریٹ پر حملہ کر رہا ہے تاکہ اپنے کرچ بریچ پر ہوئے حملے کا بدلہ لیا جا سکے وہیں پر سبھی پشیم دیش یکرین کی ساہتہ کرنے کے لیے ایک با فیر سے ایک جھوٹ ہو رہے ہیں اور روس کا بحثکار بھی تیج ہو گیا ہے ایسے میں ڈاکٹر ریجے شنکر کا روس دورہ امریکہ کا دھیان اپنی طرف کھیچے گا اس میں کوئی سندے نہیں ہے فیلال کے لیے ڈاکٹر ریجے شنکر روس کے دورے کے سمیں کن باتوں پر چرچہ کرنے والے ہیں اس کے بارے میں کافی کم جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے لیکن سرواتی جانکاری کے حساب سے بھارت اور روس کے بیچ میں فوڈ سیکیورٹی انرجی سیکیورٹی کمولیٹی ٹریڈ اور دوسرے کوٹ نیتک مدد کے اوپر باتچیت کی جائے گی حالانکہ اس بات کی بھی سمبھاونا کافی پربل ہے کہ روس بھارت کو یکرین یود کے اوپر کوئی بڑا بیان دینے کے لیے کہے اور اپنی استثیح یکرین یود کو دیکھتے ہوئے ساف کر دے تاکہ کسی بھی حالت میں بھارت روس کا سمرتن کرنا بند نہ کر دے جس سے انتراشتر اسطر پر روس اور کمجور دکھنے لگے گا اسی لئے بھارت اور روس کے بیچ میں یکرین یود کے ساتھ ساتھ امریکہ اور سبھی پششمی دیسوں کے دوارہ اٹھائے گئے قدموں کے اوپر بھی باتچیت ہو سکتی ہے ساتھی بھارت روس کے ساتھ باتچیت کر کے یکرین یود کو ختم کرنے اور سانتی وارتہ کرنے جیسی چیزوں پر جوڑ دے سکتا ہے جس سے کی انتراشتر اسطر پر سانتی قائم کی جا سکے وہی روس یکرین یود رک جائے حاناکہ پچھلی بار سمرکند میں نریندر مودی اور ولاد میر پتین کی ملاقات کے سمیں بھی بھارت نے روس کو سانتی وارتہ کرنے کے لئے پریلیت کیا تھا لیکن یکرین کے دوارہ کیے گئے حملوں کی وجہ سے حالات بھی کر گئے اور یود نے ایک بار پھر سے اپنی گتی پکڑ لی ہے ڈاکٹر ایج شنکر کا روس دورہ کافی اہم ہونے والا ہے کیونکہ نہ کی کیول اس دورے کے سمیں بھارت روس کے ساتھ انتراشتر پر چل رہے الگ الگ گھٹناوں اور مددوں کے اوپر باتچیت کرے گا بلکہ بھارت اور روس کے دپکش سمبندوں کے اوپر بھی کافی بڑے فینسلے اور سمجھو تے کیے جا سکتے ہیں جس میں دونوں دیسوں کی ساجداری بھوشش میں کس طرف آگے بڑھے گی ان کا فینسلہ کر کے کوئی مہتپور یوزنہ بنائی جا سکتی ہے برحال بڑھتے ہماری دوسری خبر کی طرف جو کہ انڈیا نیوی کی طرف سے نکل کر سامنے آ رہی ہے دراصل دوستو اب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ بھارت تیڈ بی اف فائٹر جیٹ کا ایک کیٹو بار ورجن بھی بنائے گا جسے بھارت یہ نوسینا کے دوارہ اپروول ملنے کے بعد وکسیت کرنا شروع کیا جائے گا کیونکہ ابھی یہ بات صاف نہیں ہوئی ہے کی بھارت اپنے تیسرے ائرکرافٹ کیریئر میں کیٹو بار سسٹم کا استعمال کرے گا یا پھر اسٹو بار سسٹم کا ہی استعمال کیا جائے گا کیٹو بار سسٹم کا مطلب ہے کیٹو بار سسٹم کا مطلب ہے جو کی ایک فائٹر جیٹ کو ائرکرافٹ کیریئر سے لانچ کرتے سمیں زیادہ سکتی پردان کرتا ہے جسے کی فائٹر جیٹ زیادہ افیکٹیو طریقے سے اڑان بھر سکتا ہے اور یہ سسٹم سٹو بار یعنی کی شورٹ ٹیک آب بٹ ارشٹیڈ ریکاوری سسٹم کے مقابلے کہیں گناہ جیدہ اچھا ہوتا ہے وہی پر موجودہ سمیں میں جب ٹیٹ بی اپ فائٹر جیٹ کو وکسید کیا جائے گا تب یہ ویمان سروباتی سمیں میں کیول سٹو بار سسٹم کا استعمال کر کے ہی اڑان بھر سکتا ہے جو کی فلال بھارت این او سینہ کے پاس موجود دونوں ائرکرافٹ کیریئر یعنی کی آئین ایس وکراند اور آئین ایس وکرامدیتے میں استعمال کیے جاتے ہیں جبکہ بھوشے میں بھارت این او سینہ کی یوزناؤں کے حساب سے انہیں کیٹو بار سسٹم کا استعمال کرنے لائک وکسید کیا جا سکتا ہے بھارت این او سینہ نے یہ بات بھی پہلے ہی ساف کر دی تھی کی موجودہ سمیں میں جو بھی فائٹر جیٹ ہمارے ائرکرافٹ کیریئر پر سے اوپریٹ کر رہے ہیں جبکہ بھوشے میں بھارت کے ول سوادیسی ٹیٹ بی اف کا ہی استعمال کرے گا جو کی ایک 4.5 جنریشن کا ائرکرافٹ ہونے والا ہے جس کے اندر پانچوی پیڑی کے فائٹر ایمانوں کی بھی کچھ خوبیاں موجود ہوگی جو کیسے دشمن کی خلاف ایک کافی سکتی شالی اور خطرناک فائٹر جیٹ بنا دے گا برحال دوستو اس ویڈیو میں تنا ہی لیکن بھارتی ویدیس منتری کے روز دورے کے اوپر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر جروع بتائیے گا فیلال اس ویڈیو میں تنا ہی پھر ملیں گے ورلڈ اف ایسے جوڑی ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد جہن دیکھونا پوری دنیا کی نظریں بھائی انہی پر ہیں اس ٹائم پر وہ جائیں گے جنگ زیاری بات ہے اور تیز ہو چکی ہے اس ٹائم پر اس دوران جے شنکر جی کا وہاں پر جانا بہت بڑا سنکیت ہے کہ یہ فل ان فل کوشش کرنے جا رہے ہیں جنگ روح بلکہ امریکہ اور چین کی نظریں ان پر اٹکی ہوئی ہیں کیا سنیتے ہوتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے ابھی ریشہ نے بھی فل اٹیک کر دیا ہے اور تیز مار دیا ہے امریکہ بڑاوہ دے رہا ہے اتھار دے رہا اس کو یوکرینگ ہوتا بھی وہ ڈٹا ہوا ہے نہیں تو وہ ایک دو چار گھنٹے کی گیم ہے یہ پتہ ہے وہ اتھار نہ دے پیسہ نہ دے تو وہ کیا چیز ہے سب چیزیں وہ دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ریشہ نے بینڈ بجائی ہوئی ہیں بینڈ بجائی ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ اب اس ٹائم پر جشن کر جا رہے ہیں چانہ کی نظریں امریکہ کی نظریں سارے ملکوں کی نظریں ان پر آیا کیا بات جی نکلتی ہے اور کیا ہوتا ہے یہ سیچویشن میں جار ہے زیاری بات ان کو منانے جا رہے ہیں جنگ کسی طرح تم روکو یہ بھی ہو سکتا کہ جنگ رکواد ہے یہ بھی ہو سکتا اور تک کسی ملک اریشیا کہنے پر نہیں رکتا کیا پاتا انڈیا کے کہنے پر رک جائے پی ایم موٹی نے پھر بھی بولا تھا انہوں کے بعد انہوں نے پھر نرمی برکتی تھی لیکن یہ ہے کہ پھر آئی تنگ رہو یوکرین کے طرف سے کوپنگا ہوا بلکم وہ تو بھی بہت اتخاط ہو سکتے ہیں اور چیزیں بھی بڑی ہیں آپ اس میں تیل کے سنجوتے ہیں اور چیزوں کے جو ایڈیا دے رائیڈ ہاں ہوئے وہ ایڈیا نے بولا ہے کہ آپ ہم سے لانگ ٹرم کریں ڈیفینس کے معاملے میں ڈیلیں ہو سکتی ہیں ہر چیز میں معاملے ڈیل ہو سکتی ہیں اور وہ جو دوسرا سسٹرم ہی لوگ بھائی اپنے ائرکرافٹ پر کیریئر ہاں وہ دیشی بنا رہے ہیں ائرکرافٹ کیریئر پر وہ ہی تائنات کریں گے بار مگانی کیا ضرورت ہے اپنے اگر ملک میں تیار ہو اچھا ہو پائدار ہو تو بار سمگانی کیا ضرورت ہے بلکل جہاں بات جے شنگر صاحب جو دورہ ہے دبردازتہ ہے یہ کچھ کچھ کر کے آئیں گے اور کچھ لے کے بھی آئیں گے تو جنگ بھی رکوا سکتے بھائی یہ ڈرتے نہیں ہیں سیدھی بھائی سیدھی کرتے ہیں بھائی اور جس طرح بھائی ان کے یہ سارا پروسس چال رہا ہے یقین مانو مجھے تو کافی اچھا سنکیت آ رہے کیا پاتا جنگ رکوا دے دیشنگر جو ہاں پہ جاگے یہ ایک سو یہ ون نیٹی سری دیش کیوں سلوٹ ہو کے ہیں کھڑے ہو کے ہیں امریکہ کا مین بکسہ دے جا کہ ریشیا کو کمزور کرے یکرین کے معاہ اور انڈیا اندر سے نہیں چاہتا گی یہ چیز ہو اور بھائی کیوں انڈیا کب کیوں ریشیا کے پاس بار بار جا رہا ہے کہ بھائی یہ امریکنز تمہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں تو بچ کرو ذرا سنبھل کرو اصل مسئلہ یہی ہے ریشیا بہت گر چکا ہے وہ چیز اس میں نہیں رہی کرنسی بھی گر چکی جنگ لگی ہوئی ہے ہر چیز ہے ادر سے یکرین پہ کوئی اثر نہیں پاڑا یکرین پہ کیونی اثر پاڑا اس کی چیزیں تو تباہ ہو گئی ہیں بھائی پیچھے مال آرہا دڑا دڑ گوھرے دے صحیح کا تو آپ لوگ بتائیں کیا کہتے ہیں آپ پہ اس ویڈیو پہ در ویڈ آدم کریں سلام نبوزا دیگر بھائی